اور سخاوت کے بارے میں تو یہ اتنی ہی پیاری حدیث ہے امام چعفر صادق علیہ السلام کی کہ آپ فرماتے مؤمن ہوتا ہی سخی ہے جنرس ہے کھلے ہاتھ والا ہوتا ہے اور جو سخی ہوتا ہے وہ سخی سخی نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس کیا نہ ہو نمبر ون یقین کا نور نہ ہو نمبر دو ایک اونچی حمت بلند حمت والے آپ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کیوں سخاوت کو اتنی زیادہ عزت اسلام میں ملی ہے کہ اگر مشرک کے پاس بھی یہ ہیرہ موجود ہو تو وہ اس مشرک کو بھی نورانی سا کرنے لگ جاتا ہے اس لیے کہ سخی یقین کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اس کو پتہ یہاں سے آ جائے گا ٹھیک ہے وہ یقین سا ہوتا ہے دوسرا وہ اس کی چھوٹا نہیں سوچتا وہ نیرو نہیں ہے بلند سوچ والا ہے اور تیسرا اس کا حدف مشخص ہوتا ہے وہ اللہ پر توقع کرتا ہے جس کے سامنے مقصد ویژن کلیر ہوتا ہے جس امام چاپر صادق علیہ السلام فرمارے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے اس ویژن کلیر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے لیے سخاوت بزل کرنا چاریٹی کرنا ٹائم کا وقت کا مال کا جو بھی ہے علم کا وہ آسان ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کا ڈسٹینیشن جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ بلکل فکس کلیر موجود ہے یہ وہ عجیب سی صفت ہے جس کے بارے میں بہت تعقید کے ساتھ اسلام کیے رہا ہے موسیقی